اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین وویس رضا نوری اس وقت ہم کلیر شریف اترا کھنڈ کے اندر موجود ہیں اور یہ نگری کہلائی جاتی ہے سابر پاک کی یہاں پر بہت بڑے بڑے اللہ کے ولی موجود ہیں یہی پر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت غیب مردان شہ بابا ان کی درگاہ تقریباً پانس سو سے چھ سو سال پرانی یہ درگاہ ہے ابھی کچھ وقت پہلے یہاں کی سرکار نے اترا کھنڈ کی سرکار نے نوٹیس دیا تھا کہ اس درگاہ کو توڑ دیا جائے گا مگر جب نوٹیس یہاں کی عوام نے دیکھا تو کافی گرما گرمی کا ماحول ہوا اور اسی نوٹیس کو لے کر آج ہم اس درگاہ پر حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ پہلے حاضری دیں گے پھر اس نوٹیس کے تعلق سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ نوٹیس کو رد کیا گیا یا کچھ وقت کے لیے اس نوٹیس کو ہٹا دیا گیا مگر یقینا یہ بڑے افسوس کی بات ہے پان سو چھ سو سال کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر روڈ بھی موجود نہیں ہوگا اس وقت کی یہاں پر یہ درگاہ شریف موجود ہے مگر خیر یہ پورا پورا کھلے طور پر یہ بزرگان دین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے چلتے ہیں درگاہ شریف پر اور بات کرتے ہیں درگاہ شریف کے سجادہ رشیل سے اس وقت ہم بلکل نہر کے پاس میں کھڑے ہیں اور اسی کے بلکل سامنے وہ درگاہ ہے جہاں پر نوٹیس لگایا گیا تھا یہ وہ درگاہ شریف ہے اور یہ صابر پاک کے اور امام صاحب کی درگاہ کے جانے کا راستہ ہے اور اسی درگاہ پر نوٹیس جاری کیا گیا کہ کچھ وقت کے بعد توڑ دیا جائے گا مگر آپ کو بتا دوں یہ درگاہ شریف کم سے کم پانسو چھ سو سال پرانی بھی ہے چلی اندر چلتے ہیں یہاں سے اس درگاہ کے سرحد شروع ہوتی ہے اور یہ پیڑیاں ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو یہ وضو خانہ ہے یہاں پر لوگ وضو کیا کرتے ہیں اور یہ مسجد ہے جو یہاں کے ظاہرین جو حاضری دینے کے لئے آتے ہیں یہاں پر نماز پڑھتے ہیں یا جو یہاں کے آس پاس کے قرب جوار کے لوگ ہیں یہاں پر نماز ادا کیا کرتے ہیں اور یہاں پر عبادت بھی ہوتی ہے اور اسی پر نوٹیس بھی جاری ہوا تھا درگاہ کو لے کر اور مسجد کو بھی لے کر اور یہ سامنے اگر آپ دیکھیں تو یہ درگاہ شریف موجود ہے یہی پر نوٹیس لگایا گیا یہاں یہی پر سرکار کی طرف سے آدیش ہوئے کہ اس درگاہ کو توڑ دیا جائے گا اور یہاں پر اگر آپ سامنے دیکھیں تو یہاں پر عرضی لگی ہوئی ہے یعنی جن لوگوں کو جو پریشانی ہوتی ہے یا کوئی چیز یعنی عریضہ پیش کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر لکھتے ہیں اور یہاں پر یہ ٹانگ دیتے ہیں حالانکہ یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے اور اگر آپ دیکھیں سامنے یہ اتر وغیرہ کی دکانیں ہیں اور یہاں پر کافی زائرین حاضری دے رہے ہیں اور دعائے کر رہے ہیں اور خاص بات اس کی یہاں پر سکھ عیسائی اور مسلمان تمام کے تمام ہر دھرمک آدمی یہاں پر حاضری دیتا ہے سامنے اگر آپ دیکھیں وہ درگاہ شریف ہے کہ جس پر نوٹس دیا گیا اور آئیے ہم آپ کو درگاہ شریف کی بھی زیارت کرائیں گے انشاءاللہ اور آپ کو پوری بات بتائیں گے یہ جو بیٹھے ہیں یہاں پر یہ درگاہ شریف کے خادم ہیں اور یہاں کے خاص بات یہ ہے کرتے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ یہاں پر اب جھاڑو پیش کیا کرتے ہیں اور جھاڑو پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ ان کے تمام بیماری ختم ہو جاتی ہے یہ درگاہ شریف ہے حضرت غیب مردان شاہ بابا کی یہی پر یہ نوٹس لگایا گیا اور یہ درگاہ شریف آج کی نہیں ہے بلکہ پانسو چھ سو سال یہ پرانی درگاہ شریف ہے مگر پھر بھی یہ سازش مگر پھر بھی یہ ہوشیاری کہ اس درگاہ کو توڑنے کی کوشش کی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت دیکھیں کہ یہ درگاہ شریف آج کی نہیں ہے دس پندرہ سال پرانی نہیں ہے بلکہ یہ کم سے کم پانسو چھ سو سال پرانی ہے یہ یہاں کے خادمین نے بھی ہمیں بتایا ہے اور آپ درگاہ شریف کی بھی زیارت کریں یقیناً یہ حضرت غیب مردان شاہ بابا کی یہ درگاہ شریف ہے اسی پر نوٹس لگایا گیا اور یہ کلیر شریف اترا کھنڈ کے اندر یہ درگاہ شریف ہے کھلے طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے مزاروں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے مزاروں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی دیواروں پر یہیں دیواروں پر آپ اگر دیکھیں تو یہاں نوٹس لگایا گیا اور کہہ دیا گیا کہ اس درگاہ یہ عوید ہے اس کو ہٹایا جائے گا ہم نے آپ کو درگاہ شریف کی زیارت کر دی جیسا کہ دنیا کسائی معلومات دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس نوٹس کے بارے میں اس نوٹس کو کچھ وقت کے لیے روپا نہیں گیا بلکہ اس کو رد کر دیا گیا اس کو ختم کر دیا گیا کیونکہ یہ کم سے کم پانسو چھ سو سال پرانی درگاہ شریف ہے اور اس طرح پرانی درگاہ شریف پر نوٹس دینا یہ بلکل سندہ دھان کی بھی خلاف ہے اور یہ اسلام کی بھی خلاف ہے درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ حضرت غیر مردان شہ بابا کی یہ درگاہ شریف ہے اور اس طرح کا نوٹس دینا یہ بلکل غلط ہے چاہے سندہ دھانی کے اعتبار سے ہو یا چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو کیونکہ تو فیلحال تو اس نوٹس کو ختم کر دیا گیا اور کیونکہ یہاں کے عوام جو ہے وہ چاہے ہندو مسلمسی قصائی تمام لوگوں نے ایک ساتھ سمرتھن کیا اور ایک ساتھ جو ہے اپنے زمان کو کھولا کیونکہ یہاں سے تمام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس لوگ کو آپ اس بیویو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بزرگان دین کے قبر انور کو مزاروں کو بچائیں ان کے درگاہوں پر حملہ ہرگیز نہ ہونے دیں اللہ تبارک و تعالی ہم اس سب کو نیک اور ایک بنائیں